دنیا کے غلطے کے ساتھ عبادت صحفتہ نہیں ہوتا احتساب نہ ہونے کی وجہ سے سارے عامال عادت بن گئے ہیں عامال عادت بن گئے احتساب اور جن کی امید نہ ہونے کی وجہ سے رمضان آ کر گزر جاتا ہے غور کرنے کی بات یہ ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو نماز روزانہ پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے جو نماز روزانہ پانچ مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں فرمایا حدیث بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نماز ایسے بڑھا کرو گو جائے میری آخری نماز ہے آخری نماز ہر نماز ہے کہ پڑھو گو جائے میری آخری نماز ہے یہ وہ فریضہ جو روزانہ پانچ مرتبہ پڑھا کرنا ہے جب اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ہر نماز کو ایسا سبھال کر اور ایسے عجل کے یقین کے ساتھ اور ایسے عذاب کے ساتھ اور ایسا حق ادا کرتے ہوئے پڑھو گو اے میری آخری نماز ہے تو جو فریضہ ایک سال کے بعد آتا ہے اس میں کتنا زیادہ احتمام کرنا ہوگا کہ یہ خیال کرے بہت ممکن ہے کہ آخری نماز ہو اس سے نظر کرو کہ جب وہ نماز جو روزانہ پانچ مرتبہ پڑھنی ہے جب اس کے بارے میں یہ حکم ہے تو جو روزہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اس کی دیکھنے احتمام کرنا چاہیے اس لئے رمضان کے استقبال روز اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں سے کرتے سب سے زیادہ روزہ آپ شعبان میں رکھتے رمضان کے انتظار اور رمضان کے استقبال اور رمضان کے احتمام لیکن غفرت یہ ہے کہ ہم نے عبادات کو عادل بنا لیا ہے رمضان آ کر گزر جاتا ہے رمضان آ کر گزر جاتا ہے تاجت سمجھتے ہیں رمضان میں تجارت کا کام ہنکا رہے گا اللہ بجائے اس کے لئے خود یہ کہتا کہ رمضان کے کمانے کا مہینہ ہے یہ سوچتا ہے کہ روزوں کے روزوں کی وجہ سے ہمارا تجارت میں نقصان ہو جائے گا اسے میرے دوست سوال دیدوہ رمضان کے استقبال کرو اور اللہ کے حجز کی امید کرو اور ترابیر کا احتمام کرو ترابیر کا احتمام کرو اپنی مسجد کے اعیمہ سے کہو کہ ہمیں ترابیر پورے مہینے پڑھائے پڑھانی ہے ہمیں پورے مہینے پڑھ لی ہم پورا قرآن سننا چاہتے ہیں پورے رمضان میں دس دن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے پانچن کا پڑھ لیا پھر فارغ ہو گئے ایسا ہرگز میں کیا جائے ہر مسجد کے مقرجی کو چاہیے اپنے امام سے کہیں کہ ہمیں آپ کے راوی پورے مہینے سنیں کیونکہ جلدی 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 قرآن کو پڑھ کر ختم کر دینا یہ قرآن کے ساتھ بڑی زیادتی ہے انہا قوم انتفض آدھ القرآن محجورہ محجورہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہاں تھی اس کا عمل نہیں کیا یہ اس کے قرآن کا حق ادا نہیں کیا وہ بھی محجور کے حکم میں ہے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو پیٹ پیٹ پیشے ڈال دیا قرآن سے اعراض کیا اس لئے میرے دوست ساتھ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نشست نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں اس نے قرآن پڑھا نہیں یہ تو انفرادی پڑھنے میں یہ بات ہے اگر مجھوے کو پڑھا رہا ہے تو امام کا قرآن کا پڑھنا اس طرح ہونا چاہیے جس سے سننے والے کو قرآن صحیح ہو جائے اس لئے ترابی کا احتمام ہو پورے رمضان اور قرآن سنا جائے پورے رمضان عام دور سے عائمہ اکرام یہ چاہتے ہیں کہ بس دس دن کا سنا کر اپنا گوجھ اتار کرو حالا کہ قرآن گوجھ نہیں ہے قرآن تو غزہ ہے قرآن غزہ ہے شوق سے پڑھنا چاہیے قرآن کو قرآن کو شوق سے پڑھو شوق سے سنو کہ بھئی روزانہ ایک سپارہ اتمنان سے پڑھا جائے اتمنان سے سنا جائے تاکہ پورے رمضان ترابی کا بھی احتمام ہو یہ لوگ دس دن میں پندرہ دن میں اقرآن خدم کر دیتے ہیں وہ باقی رمضان گھن دے کرتے ہیں کیا کریں گے کہ پھر پندرہ منٹ میں علم ترہ کے ایسے ترابی پڑھ لیں گے پھر فاضر ہو جائیں گے اگر احتساب ہوگا تو قیام بھی ہوگا اس لئے فرمایا کہ جو رمضان میں ترابی کا احتمام کرے اللہ سجل کی امید کے ساتھ اس کی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں فرمایا عزوہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص رمضان کے مہینے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ احتساب کے ساتھ یعنی اللہ کے وعدوں کا یقین اور جل کی امید کرتے ہوئے اس کے پچھلے تمام بنا معاف کر دیا جاتے ہیں ایک روحیت میں ہے فرمایا عزوہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے اور روزے کی حجوب کو اور اس کے عذاب کو کیونکہ صرف روزہ رکھنا پاکہ ہے اور روزے کے رمضان میں اپنے آپ کو لائیانی باتوں سے غیبت سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچانا یہ اپنے روزے کی حفاظت کرنا ہے کسے رمضان کے روزے رکھے اور روزے کی حجوب کو اور اس کی قیود کو اچھے طرح پہچانا اور ان سے جو کا خوب خیال رکھا جو روزے دار کو کرنی چاہیے اور جو سے بچتا رہا کسے روزے دار کو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے پیشلے تمام گناہ معام فرما دیتے ہیں فرمایا عزوہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کو پانچی نے وہ دی گئی ہیں رمضان میں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی ایک تو بات یہ ہے بے روزے دار کی خالی مہدنے کی وجہ سے وہ کی بدبو اللہ رب العزت کو خوش سے بھی زیادہ پسند دیتے ہیں خوش سے بھی زیادہ پسند دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تمام تمندر کی بچنیاں وہ روزے دار کے لیے استفار کرتے رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ روزے سے روزے افطار کریں اور اللہ رب العزت ہر دن جنت کو سجاتے ہیں ہر دن اللہ جنت کو سجاتے ہیں اس لیے یہ قریب ہے کہ میرے روزے دار بندے روزے تھکے ہوئے آئیں گے اور وہ یہاں اپنی تکان اتاریں گے اور اے جنت پیر اندر داخل ہوں گے لہذا اللہ تعالیٰ جنت کو ہر دن سجاتے ہیں اور اتنے سرکش شیعاتین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے وہ سوٹ نہیں سکتے رمضان کی آخری رات پر ایک روایت میں فرماتے ہیں قائم عزیرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنبر کے پاس سب جمع ہو جائیں چنانے فرماتے ہیں کہ ہم سب جمع ہو گئے آن دنبر پر چڑھے یہ پہلی سوڑی پر آپ چڑھے آپ نے فرمایا آمین حالانکہ آپ نے خود کوئی دعا نہیں مانگی تھی کوئی اور کسی اور کی دعا کی آواز دیت نہیں تھی فرمایا آمین پھر دیسی سوڑی پر چڑھے فرمایا آمین پھر دیسی سوڑی پر چڑھے فرمایا آمین جب آپ اپر سے اُدھرے ہم نے آج کے کہایا یا رسول اللہ آج تو ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا تب یہ نہیں سنا کہ آپ آمین کہہ رہے تھے اور کوئی آواز مینی دے رہی ہوں آپ نے فرمایا کہ جبرائی علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ کہا مجھ سے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی بخشش نہیں کی گئی اس وقت میں آمین کری جب نے چڑھا دوسری سوڑی پر جبرائی نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص کہ جس کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے جس کا جس کے سامنے آپ کا دکر کیا جائے اور وہ آپ پر دروت نہ لے گیا اس وقت میں آمین کری ہے جب میں چڑھا کسی شلی پر جبرائی نے کہا کہ دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ شخص اس نے اپنے والدین دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاتی میں پایا لیکن وہ اس وقت خدمت کر دیا جنت میں داخل نہ ہو سکا کسی میں آمین کریں یعنی جبرائی کی بدعا اور آگ کی آمین بدعا اور آگ کی آمین اس نے میرے دوستان کی دو رمضان کو خوب حصول کرو یہ رمضان کا مہینہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا ملی ہے اور سراعہ کہ احتمام کریں پورے ملی ایک قرآن منعان کے ساتھ پورے رمضان پڑھنا یہ دس قرآن پڑھنے سے دو قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے بہت ملی ہے اس لیے کہ اللہ کو زیادہ عمل نہیں اچھا عمل چاہی ہے آج کے لئے دھوکہ یہ بھی ہے کہ زیادہ عامل کرو اللہ نے قرآن نے یہ نہیں فرمایا اکثر و عاملہ فرمایا احسن و عاملہ یہ نہیں فرمایا اکثر و عاملہ احسن و عاملہ حضرت اسی فرماتے ہیں تیزی کے ساتھ جلدی جلدی پورے سورے وقت کے پڑھنے سے القار یا آگر آج سے آج سے پڑھ لے تو زیادہ عجر زیادہ بہتر ہے چھوٹی سورت آہستہ آہستہ پڑھیں غوت قبر کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہیں پورے سورے وقت کے پڑھنے سے اس لئے قرآن کو سننے کا احتمام کریں اور ترالیت آپ کیونکہ ساگید میں احتمام کریں ہر مسجد کے مقتیدیوں کو چاہیے کہ امام سے کہہ دے کہ ہم ترالیت پورے مہینے سنیں اور ایک قرآن سنیں یہ بھی ہے ایسا بھی نہ کرو کہ ایک رمضان میں تین قرآن سن دو لیکن زیادہ ہو جا رہے نہیں نہیں ہرگی نہیں ابھی ہمیں انتظہ نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کے بگاڑنے پر یہ بھی سخت وعی ہے جب حدیث کے الفاظ کو بدل دینے پر جہنم میں چھکانہ بنانے کی دھمتی ہے تو قرآن کے الفاظ کے بدل جانے پر یا وعید ہو نہیں جائے اگر حدیث کے الفاظ کی بدل دیے جائیں تو آپ نے فرمایا یہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات آتی در منصوب کر گا کہ آپ نے نہیں کہی وہ بھی چھکانہ جہنم میں بنا دے اسے میں نے عارف کیا ایک قرآن پڑھو سکون انان کے ساتھ غور تدبر کے ساتھ یہ جیدہ بہتر ہیں دو قرآن پڑھنے اور کیوں پڑھنے سے البتہ سرابی کے علاوہ قرآن دے کر پڑھنا پڑھنے کا احتمام کرو اس میں بھی یہ نہ سوچو کہ زیادہ ہو جائے بلکہ یہ سوچو کہ اچھا پڑھنا آجائے اللہ کے ہاں عمل کو قبول ہونا عمل کی قصر سے بہتر ہے وہ زیادہ عمل جو مردود ہو جائے اس سے تھوڑا عمل بہتر ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ زیادہ عمل جو مردود ہو جائے اس سے تھوڑا عمل بہتر ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اس لئے فرمایا کہ عمل سے زیادہ کوشش اس کو قبولیت کی کر اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلا آج سیدنا مولانا محمد وعلا آج سیدنا مولانا محمد وکمان صلیتا على ابرانیم وعلا آج ابرائیم نتحمید مجید ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اینہ نستغفر با ونتوب إلیه 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 اللہم اسلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا اللہم اسلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرت حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب بغلب العزت عما يصفون والسلام علیہ وسلم